ہائی فرنس ویلکم ٹو مائی پیرڈائز گارڈن آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اور اپنی گارڈنگ بہت اچھے سے انجوائی کر رہے ہوں گے فرنس یہ دیکھئے یہ جو سنگونیم ہے میں نے ابھی ریسنٹی پرچس کیا تھا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا آج میں اس کی ریپورٹنگ کرنے جا رہے تھی تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں کیونکہ ہمیں اس کی جو ہے کس طرح سے پوٹنگ سوائل بنانی چاہیے اور اس کی کیر کس طرح ہمیں کرنی ہے تو چلیے فرنس سب سے پہلے تو آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹے سے پولی بیگ میں لگا ہوا ہے میرا سنگونیم تو اس کو جو ہے آج مجھے ریپورٹ کرنا ہے تو میں چھوٹے سے نسری پورٹ میں ہی اسے ریپورٹ کرنا آپ یہ دیکھیں اس کی میں نے پوٹنگ مکس یہاں پر بنا کے رکھی ہے تو سنگونیم کو جو ہے فرنس ویل ڈرین پوٹنگ سوائل چاہیے ہوتا ہے ساتھی ساتھ اس کے سوائل میں اسے تھوڑا مویسچر رہنا اچھا لگتا ہے تو بس اسی کارن ہم اس کے لئے اس طرح کی پوٹنگ مکس بنائیں گے جس میں تھوڑا بہت سوائل ہمارا مویسٹ رہے ساتھی ساتھ ویل ڈرین بھی بنا رہے تو اس کے لئے دیکھیں فرنس میں نے جو ہے اس میں 1 part garden soil 1 part compost 1 part sand 2 parts coco peat تو کوکو پیٹ سے ہماری جو پوٹنگ سوائل وہ اچھے سے مویسٹ رہے گی لمبے ٹائم تک ہمیں زیادہ اس میں watering کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی سینڈ جو ہے ہمارا ڈرینیج اچھا بنایا گا اور کمپوٹنگ سوائل یہ جو ہے باقی کمپوننٹس ہیں ہمارے اس پوٹنگ مکسچر کے تو ان سب چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور ساتھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا فنجیسائیڈ بھی ڈالا ہوا ہے تاکہ ہمارے پلان کو کوئی فنگس کی پروبلم نہ ہو اب میں جو ہوں اسے اچھے سے مکس کر دوں گی اس طرح اسے اچھے سے مکس کر دوں گی اور پھر میں اسے پوٹ میں بھروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پوٹ میں جو نیچے ایک مائکرو فائبر پلوت لگا دیا ہے لائننگ کر کے تاکہ کوئی بھی مٹی جو ہے ہماری ڈرینیج ہول سے باہر نہ نکلے اب میں جو ہوں اسے اچھے سے مکس کر دیں تھوڑا سا پوٹ میں بھر دیتی ہوں مٹی اور پھر ہم اپنے سنگونیم کے پلانٹ کو اس پوٹ میں لگائیں گے تو اب میں اسے پولی بیک سے نکالتی ہوں اور تھوڑا سا دیکھے اور اسے بہت آرام سے ہمیں نکالنا اس طرح وہ یہ دیکھیں اس کی روٹس بھی کچھ اچھے سے ڈیولپ ہو گئی ہیں کچھ روٹس تو اس کی بہار بھی آ رہی ہیں میں بس جو وہ اس کی سوائل زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں تھوڑی سی اوپر سے نیچے سے دراسی میں ہلاوں گی ہماری جو روٹس ہیں وہ ہمارے نئی سوائل میں اچھے سے چلی جائیں بس یہ سوائل بہت ہار ہے یہ دیکھیں بس ڈالہ ہمیں روٹس کو چھیڑنا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے مٹی ڈالی بھی ہے کھوڑی سی اوپر ڈال دے اور اچھے سے میں نے اس کے سائیڈ سے مٹی بھی دبا دی ہے تاکہ کوئی بھی ایئر پوکٹس نہ بنیں اس پوڑ کے اندر اور اس کے بعد میں جو ہوں اس کو تھرلی وارٹ کر دوں گی اور وارٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں میں نے پانی میں بھی تھوڑا سا فنجی سائیڈ اور اس کے بعد میں اچھے سے وارٹ کر دوں گی جب تک نیچے سے پانی نکل نہ جائے ایک بار کے لیے تو یہ دیکھیں ایکسس وارٹ سارا ڈرین آور پہ ہونے لگیا ہے تو جب یہ پانی پورا نکل جائے نیچے سے آپ اس کو انڈوز رکھ سکتے ہیں میں نے اپنے سنگونیم کے پلانٹ کو اس طرح انڈوڑ پلیس کر دیا ہے جہاں پہ اسے انڈائریکٹ برائٹ لائٹ مل رہی ہے اور سنگونیم کو اے آرو ہیٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ نیچے پورا nights یہ دیکھا دیتی ہیں اس لئے اس تو اے آرو ہیٹ بھی کہتے ہیں اور اس سنگونیم کو پلم الہی etwa کہتے ہیں پلم علہ السابق کہتے ایک تھوڑا کچھ نئی لی Καιpe اورنج ہوتے ہیں اگر حد کہ پلم کلر کی ہو جاتے ہیں اس اور میں یہ سینگونیم کھا جاتا coating اس آگا سنگونیم ستنی Sehr تو آپ ضرور اس پلانٹ کو جو ہے اپنے پلانٹ کلیکشن میں گارڈن میں انکلوڈ کریے کیونکہ یہ خوبصورت تو ہے ہی دیکھنے میں یہ ایک ایر پیوریفائنگ پلانٹ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو گروہ اور مینٹین کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے تو چلیے اب میں آپ کو اس کی کچھ کیر ٹپس بتاتی ہوں جن کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ بہت آسانی سے اس پلانٹ کو گروہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے کہ آپ نے اس کی پوٹنگ سوائل کیسے بنانی ہے آپ نے اس کی ویلڈرین پوٹنگ سوائل بنانی ہے اور کوکو پیٹ کا استعمال کرنا ہے تاکہ اس کی سوائل میں تھوڑا مویسچر بنا رہے اگر آپ کے پاس کوکو پیٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ تھوڑا سا ورچپس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا لیف کمپوسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کا پلانٹ جو ہے دھیرے دھیرے فورٹلائز بھی ہوتا رہے گا آپ کرتے ہیں اس کی وارٹنگ کی بات تو اس کو جو ہے آپ نے ایک بار جب تھرلی وارٹر کر دیتے ہیں تو نیکسٹ وارٹنگ تب ہی کرنی ہے جب اس کی ٹاپ سوائل اچھے سے ڈرائے ہو جائے اگر آپ اس میں بار بار پانی دالتے رہیں گے تو جو ان کی روٹس ہیں وہ بہت جلدی گلنے لگتی ہیں اور روٹ روٹ کی وجہ سے یہ پلانٹ خراب ہو جاتا ہے اب سن لائٹ کی اگر میں بات کروں تو اسے جو ہے انڈاریک برائٹ لائٹ اچھی لگتی ہے برائٹ لائٹ سے لیکے میڈیم لائٹ بھی یہ بہت اچھے سے ٹولریٹ کر لیتا ہے اور بہت اچھے سے گرو بھی ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں اسے ڈاریک سن لائٹ بلکل بھی نہیں پسند اور بلکل بھی آپ کو اس کو پلیس بھی نہیں کرنا چاہیے ڈاریک سن لائٹ میں اگر آپ اسے تیز دھوپ میں رکھ دیں گے تو ان کی جو یہ خوبصورت سی لیوز ہیں فرنز یہ جلنے لگتی ہیں اور آپ کا پلانٹ بہت ہی خراب دکھنے لگے گا اور خراب ہی ہو جاتا ہے وہ تو اس وجہ سے اگر آپ اسے گارڈن ایریا میں رکھ رہے ہیں تو ایسی جگہ پہ رکھئے جہاں پہ اسے صبح کی دو تین گھنٹے کی یا شام کی دھلتی ہوئی دو تین گھنٹے کی دھوپ مل جائے یا کسی پیڑ کی چھاؤں کے نیچے یا گرین نیٹ کے نیچے آپ اسے رکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے گروہ کرے گا یہ آپ کے گارڈن ایریا میں بھی اگر اس کو برائٹ لائٹ مل رہی ہے اور اسے آپ انڈور بھی بہت اچھے سے گروہ کر سکتے ہیں اور کیونکہ یہ ایک ایر پیوریفائنگ پلانٹ ہے تو انڈور آپ نے اس کو گروہ کرنا ہی چاہیے آپ اسے ونڈو سل پہ رکھ دیجئے یا کہیں بھی جہاں پہ اسے برائٹ لائٹ مل جائے آپ اسے پلیس کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں اگر بہت کم روشنی بھی آتی ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے ایسے وقت آپ نے جو ہے بس اس پلانٹ کو ہفتے میں ایک بار باہر رکھنا ہے جہاں پہ اسے اچھی دھوپ مل جائے اور یہ اپنے سن لائٹ کے ریکوائرمنٹ پوری کر لیں اور فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے یومیڈیفائیڈ رکھنا ہے یعنی اسے یومیڈیٹی دینا ہے یہ ایک یومیڈیٹی لونگ پلانٹ ہے آپ اس کو جو ہے بہت سارے پلانٹس کے بیچ میں اگر رکھیں گے تو آٹوماتکلی اس کو یومیڈیٹی ملتی رہی گی آسپاس سے اگر آپ نے اس پلانٹ کو تھوڑا سا الگ رکھا ہوا ہے تو آپ اس کی مسٹنگ کریے فرنڈز دن میں ایک بار آپ اس کی ضرور مسٹنگ کریے اگر بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور تھنڈ کے موسم میں جو ہے یہ تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے کیونکہ یومیڈیٹی اتنی نہیں ہوتی ہے تو مسٹنگ کرنا بہت ضروری ہے سوائل آپ کی بھلے ہی ٹرائے ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن اس کے آسپاس مویسٹر بنا رہنا چاہیے اسی سے یہ پلانٹ بہت ہی گرین ہیلتھی دکھائی دیتا ہے اور فرٹلائز کرنے کی بات کروں تو یہ زیادہ فرٹلائزر ہنگری پلانٹ نہیں ہے اور فرٹلائزر بھی اس کو صرف اورگینک ہی پسند ہے تو آپ اس میں ورمی کمپوسٹ کچن کمپوسٹ کاؤڈنگ منیور یہ سباب بہت آرام سے دال چکتے ہیں اور وہ بھی صرف تین چار مہینے میں ایک بار اسے زیادہ فرٹلائزر نہیں اچھا لگتا اوور فرٹلائز کرنے سے یہ پلانٹ بہت جلدی خراب ہو جاتا اور کیمیکل فرٹلائزر سے تو یہ بہت ہی سینسٹیو ہے اسے کیمیکل فرٹلائزر بلکل بھی پسند نہیں یہ میرا پرسنل ایکسپیجنس ہے میں نے دیکھا ہے اس پلانٹ کے ساتھ اور پیسٹ کی اگر بات کروں فرنس تو اس میں جو ہے میلی بکس کا اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ بس وہی دس پندرہ دن میں ایک بار کوئی بھی میل سوپ سلیوشن سے سپری کر دیجئے یعنی موئل سے سپری کر دیجئے تو وہ پرابلم بھی آپ کی ختم ہو جائے گی اب چلیے آ جاتے ہیں اس کی پرابگیشن کی بات پر تو یہ پلانٹ جسٹ لائک منی پلانٹ یا فائلو ڈینڈرون بہت آسانی سے سٹیم کٹنگ سے پرابگیٹ ہو جاتا ہے آپ اس کو جو ہے پانی میں بھی گرو کر سکتے ہیں اور سوائل میں بہت آسانی سے کٹنگ سے گرو کر سکتے ہیں آپ ان کی جو ہے یہ جو ٹپ ہو گئی ہے اس طرح کی ٹپس وہ کٹ کر کے لگا دیجئے یا سنگل لیف نوڈ ہے ان کی تین چار پتے لے کے آپ ایک ساتھ لگا دیں تو ایک ہی ساتھ سارے جو ہے آپ کی یہ نوڈز گرو کرنے لگیں گے اور ایک بوشی سا پلانٹ ویدن نو ٹائم تیار ہو جائے گا اور اگر آپ اسے پانی میں پرابگیٹ کر رہے ہیں فرنس تو اس کا پانی آپ ہفتے میں ایک بار ضرور چینج کریے اور اس پلانٹ کو پانی میں گرین اور ہیلڈی رکھنے کے لیے آپ ایک اور عام کر سکتے ہیں آپ اس کے پانی میں جو ہے ایک چٹکی بھر جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے جسے ہم میٹھا سوڈا کہتے ہیں وہ دال سکتے ہیں اس سے جو ہے آپ کا پلانٹ بہت ہیلڈی اور گرین دکھائی دیتا ہے جب آپ اسے پانی میں گرو کر رہے ہیں اور ایک اور میتھڈ ہے جس سے آپ اسے پرابگیٹ کر سکتے ہیں وہ ہے بائٹ ڈیویزن میتھڈ چلیے میں آپ کو میرا ایک پرانا پلانٹ دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں فرینز یہ جو ہے کومن ویریٹی والا سنگونیم ہے اور اسے بھی میں نے سٹیم کٹنگ سے ہی تیار کیا تھا یہ کافی پرانا ہو چکا ہے تو جب آپ کا پلانٹ اس طرح پرانا ہو جاتا ہے تو آپ موٹس کریں گے کہ ان کے نیچے سے جو ہے بہت سارے پلانٹس نکلنے لگتے ہیں تو آپ ان پلانٹس کو بھی ڈیوائیڈ کر کے نئے پلانٹس تیار کر سکتے ہیں تو بائٹ ڈیویزن میتھڈ بھی آپ سنگونیم کو بہت آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اور یہ جو پلانٹ ہے آپ ان کو ہینگنگ باسکٹس میں بھی اگر لگائیں تو بھی بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کی جو یہ سٹیمز ہیں یہ ٹریل کرتی ہیں اور ان کی جو یہ روٹس ہیں یہ لمبی لمبی ہو کے کہیں پہ بھی ان کو سپورٹ مل جائے وہاں پہ لگ کے یہ چڑھنے لگ جاتی ہیں تو آپ اسے پیڑ کے نیچے بھی لگائیں تو یہ پیڑ پہ جب چڑھتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے تو آپ گارڈن ایریا میں لگائیں تو میرا سجیشن ہے کہ آپ اسے جو ہیں کسی پیڑ کے پاس ضرور لگائیں بہت خوبصورت لگتا ہے جب یہ پیڑ کے اوپر چڑھتا ہے تو ہینگنگ باسکٹ ہو گئی آپ اسے موسٹک پہ بھی چڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ اس پلانٹ کو بس بشی رکھنا چاہتے ہیں ایز ایٹیبل ٹاپ پلانٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی کونسٹینٹ پروننگ کرتے رہیے اور جو بھی سٹیم کٹنگ نکلتی ہیں اس سے آپ نئے نئے پلانٹ بنائیے تو بس یہی ہے اس کی کیر فرینڈز بہت ہی خوبصورت سا انڈور آؤٹڈور ائر پیوریفائنگ پلانٹ ہے ضرور آپ اسے گرو کریے اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کریے چلیے فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی پل ملتی ہوں happy gardening